اسلامی دوستو میں ہوں مزرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل گاری یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جی نیشنل بینک کا پاکستان کی جو ڈیجیٹل ایپلیکیشن ہے اس کی جو ریجیسٹریشن ہے پراپرلی کیسے ہوتی ہے سٹیپ بی سٹیپ کیونکہ میں نے اس پہ دو ویڈیو آلیڈی پہلے بنا رکھی ہیں اور اس پہ مجھے کمنٹ مسئل ہوئے ہیں ہمارے کچھ دوست ہیں کچھ دوست ہیں ان کو پاسفورٹ بنا رہے ہیں پاسفورٹ بناتے وقت وہ کچھ مسٹیک کر رہے ہیں کہ پاسفورٹ کیسے بناتے ہیں کیونکہ جب وہ پاسفورٹ بناتے ہیں آگے ڈیجیٹل اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو آج ان کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جی پاسفورٹ کیسے بنایا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ جو مسئلہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں چاندے ہیں ان کو یوزر ایڈی کا نہیں پتا ان کو اپنے یوزر نیم کا نہیں پتا کیونکہ وہ فرس ٹیم پہ جو اٹیمٹ لیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ جی ہم نے یوزر نیم کون سا دیا تھا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جی یوزر نیم کہاں سے پتا چلتا ہے یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی اس کے لیے معذرت تو بہت ہی زبردہ اس ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگ کے مسئلوں کا حل ہے کیا ہوں اور تیسر نمبر پہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس پہ ہمیں کمنٹ آ رہے ہیں وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی جب ہم ریجسٹرشن کرتے ہیں اس پہ ہمیں پاسفورٹ کے دو پارٹ ملتے ہیں ایک موبائل فون نمبر پہ اور ایک ای میل پہ جو موبائل فون نمبر پہ آتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے جو ای میل پہ آتا ہے وہ ہمیں نہیں ملتا تو آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جی وہ پاسفورٹ کا جو پارٹ ہے وہ آپ لوگ کو کیوں نہیں مل پہ رہا اس کی وجوہات میں آپ کو بتاؤں گا اور کیسے حاصل کرتے ہیں وہ بھی میں آپ لوگ کو طریقہ بتاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے آپ لوگوں نے اس کو غور سے دیکھنا ہے سٹیپ بے سٹیپ آپ لوگوں نے بیچ میں سکپ نہیں کرنا اگر آپ لوگوں نے دس سیکنڈ بھی سکپ کر دیئے تو ہو سکتا ہے آپ کو مین جو بات ہو وہ سمجھ نہ آئے آپ آگے نکل جائیں آپ ریجسٹریشن نہ کر پائیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیو بھی ملتی رہے تو چلیئے شروع کریں جی دوستو ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکرین پر اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے اپنی نیشنل بینک کی ڈیجیٹل اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ اگر آپ یہاں پہ نیو یعنی کہ اگر آپ پہلی دفعہ ریجسٹریشن کر رہے ہیں تو اس پہ میں نے ایک ویڈیو دے رکھی ہے تو آپ جا کے اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پہلے ٹائم لے چکے ہیں ریجسٹریشن کر چکے ہیں لیکن آپ کو اپنے پاسورٹ کا نہیں پتا اور آپ کو اپنے یوزر نیم کا نہیں پتا یا آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو آپ نے ریجسٹرڈ پہ نہیں آپ نے فارگوڑ پاسورٹ پہ کلک کرنا ہے فارگوڑ پاسورٹ پہ کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں میں ہر ویڈیو میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو ایمیل ہے وہ آپ کے موبائل میں لاغ ان ہونا چاہیے جو ایمیل آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ بینک میں جا کے منسلک کرا گیا ہیں وہی ایمیل آپ کے موبائل میں لاغ ان ہونا چاہیے جو دوست ہمارے یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ایمیل پہ جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ موصول نہیں ہو رہا تو آپ کینڈلی اس چیز کو چیک ضرور کیجئے گا کہ آپ کے پاس جو اس جی میل میں یہ دیکھیں یہ جی میل آپشن جو ہے اس پہ آپ لوگ اس کو جو ہی اوپن کریں گے اور یہاں پہ رائٹ سیٹ پہ ٹاپ کارنر پہ آپ دیکھیں گے کہ جی آپ کے پاس اکاؤنٹ کون سا لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں اگر تو اکاؤنٹ وہی لگا ہوا ہے جو آپ بینک میں دیکھا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے آپ کو ایمیل آ جائے گی اگر کوئی اور اکاؤنٹ لگا ہوا ہے تو کینڈلی آپ اس اکاؤنٹ کو چینج کر کے آپ وہ اکاؤنٹ یہاں پہ لاغ ان کریں جو آپ بینک اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک کر کے ہیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ کو ایمیل کیوں نہیں آ رہی تو یہاں سے ہم اپنی ڈیجیٹل اپلیکیشن کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہم فارگوٹ پاسفورٹ کریں گے فارگوٹ پاسفورٹ کرنے کے بعد جو اوپر سب سے پہلا جو اپشن ہمیں آ رہا ہے وہ ہے انٹر ڈیبٹ ایٹیم کارڈ نمبر تو یہاں پہ آپ نے ایٹیم کارڈ نمبر جو ہے آپ کا اس کا نمبر آپ نے انٹر کرنا ہے تو میں یہاں سے ایٹیم کارڈ نمبر انٹر کر دیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں یہ مسئلے جو ہے نا یہ میرے ساتھ بھی ایسے پیش نہیں آ رہے جو مسئلے آپ لوگوں کو پیش آ رہے ہیں وہی مسئلے میں یہاں پہ خود کریئیٹ کر کے پھر ان کو آپ کے سامنے ٹھیک کر دوں کہ جی آپ لوگ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میرے اکاؤنٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے بالکل اوکے ہے بالکل ریٹی ہے تو اب میں اس کو دوبارہ اس طرح مطلب کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے ریجسٹر کروں گا جو بھی مجھے مسئلہ آئے گا اس کو میں سلف کروں گا تو چلیے یہاں پہ ایٹیم کارڈ جو ہے اس کا نمبر انٹر کرتے ہیں ایٹیم کارڈ انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس دو اپنشن آرہا ہے وہ یہ ہے کہ انٹر ڈیبٹ ایٹیم کارڈ پن جو ایٹی الم کارڈ کا جو sorted ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے تو میں یہاں پہ اپنے ایٹیم کارڈ کا جو پنы ہے وہ میں یہاں پہ انٹر کر دیتا ہوں پن انٹر کرنے کے بعد اب نیچے جو ہمارے پاس اپشن آرہا ہے انٹر سی انٹر ای اسی تو یہاں پہ کہ آپ نے اپنا اپنا سی انٹر کرنا ہے اور یاد رہے کہ آپ کا جو شنختی کارڈ ہے وہ ایکسپائر نہ ہو تو ہم یہاں پہ سی این ای سی نمبر انٹر کر دیں سی این ای سی انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سبمیٹ کر دینا تو سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ میسج آئے گا دیئر کسٹمر یور ون ٹیم پاسفارڈ او ٹی پی ہیس بین سینڈ ٹو یور ای میل تو آپ اپنا ای میل چیک کریں آپ کو ای میل پہ ایک میسج آیا ہوگا تو آپ نے یہاں سے جسٹ اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد آپ نے ایک پینسل لینی ہے اور ایک کاغذ لینی ہے وہ آپ نے ساتھ رکھنا ہے آپ نے دونوں پارٹ جو ہے جوڑنے ہیں تو چلیے چیک کرتے ہیں ای میل آپ نے یہاں سے اپنا جی میل آپشن اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیشنل بینک کی طرف سے ایک میسج ہمیں موصول ہوا ہوئے تو میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیو جو ہے وہ ہمارے پاس چھوٹا آیا ہوا ہے اور اس کے بعد ہے ون اس کے بعد ہے ٹی اس کے بعد ہے کیو اور اس کے بعد ہے دو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمیشہ آپ نے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے چھوٹی بڑی انگلیش ساتھ جو مکس ہے آپ نے اسی طرح سہم اسی طرح لکھنا ہے اور جو جو فگر بیچ میں لکھے ہوئے ہیں مطلب ون ٹو ٹری کے جو بھی ہیں وہ بھی آپ نے سیم اسی طرح جس طرح یہ لکھا ہوا ہے آپ نے پرچی پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے آپ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ جو یوزر ہے وہ زیا خان چھے سو اکیس ہے جو دوست ہمارے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یوزر نیم کا نہیں پتا تو یوزر نیم آٹومیٹک یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ ایمیل کے نیچے بھی آتا ہے اور پاسورٹ کے نیچے بھی آتا ہے تو آپ نے یہاں سے کپی پہ کسی ورکے پہ لکھ لینا ہے سیم اس کے آگے پھر میسج کو اپن کرنا ہے میسج والا پارٹ بھی اس کے آگے جوڑ دینا ہے اب چلتے ہیں میسج میں دیکھتے ہیں ہمارا جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ کہاں پہ ہمیں ملے گا یہاں پہ جو ہمارے پاس میسج ہے وہ آ چکا ہے موبائل پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ یوار ون ٹیم پاسورٹ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ یہ ہے K چھوٹا 5 T چھوٹا A چھوٹا اور U بڑا تو اسی طرح آپ نے اس ایمیل والا پاسورٹ آپ نے لکھا ہے اس کے آگے آپ نے اسی طرح لکھ لینا ہے یہ لکھنے کے بعد اب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں جن دوستوں کو یوزر نیم اپنے کا نہیں پتا تو آپ لوگ فارگٹ پاسورٹ پہ جا کے آپ لوگ یہ پروسس کریں گے جو میں آپ لوگوں کو بتا چکے ہوں تو جو ہی آپ کا سیکنڈ پارٹ آپ کے موبائل نمبر پہ آپ لوگوں کو محصول ہوگا تو وہاں اسی میسج کے نیچے سب سے آخر پہ یوزر اور جو آپ کا آپ نے بنایا ہوگا یوزر نیم جو آپ بھول چکے ہیں وہ نیچے یہاں پہ آ جائے گا تو آپ یہاں سے اپنا یوزر نیم کنفرم کر لیجئے گا اور اپنے ساتھ کاغذ پہ لکھ لیجئے گا تو چلتے ہیں میں نے یہاں سے یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ بھی لے لیا ہے کاغذ پہ لکھ لیا ہے کس طرح لکھنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ ستے ہیں کاغذ پہ اس طرح آپ لوگوں نے جوڑ کے لکھنا ہے ٹھیک ہے جو ہمیں جو فسٹ پارٹ ملا تھا ای میل پہ وہ یہ ہے اس کے آگے جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ اس طرح ملانا ہے آپ نے ٹھیک ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح لکھ کے پھر آپ لوگوں نے نیچنل بینک کی دیجیٹل جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کرنا ہے اپلیکیشن کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے اوپر یہ جو یوزر نیم لکھا ہوا ہے وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا یوزر نیم کیا تھا تو ہم یہاں پہ وہی یوزر نیم انٹر کرتے ہیں اس آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھیں زیا خان چھے سو اکیس ٹھیک ہے یہ یوزر نیم تھا اس کا اور نیچے جو پاسورڈ ہمیں یہ جو ای میل پہ اور موبیل کی میسج پہ جو ہمیں ملائے یہ جو پاسورڈ ہے ہم یہاں پہ جوڑ لیں گے ٹھیک ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے سیم اسی طرح ہم لکھیں گے کیو ہمارے پاس چھوٹا ہے تو ہم چھوٹا ڈال دیں گے اور اس کے آگے ایک اس کے بعد ٹی بڑا ہے تو ہم بڑا ٹی ڈال دیں گے اس کے بعد کیو بھی بڑا ہے اس کے بعد دو ہے پھر ک چھوٹا ہے اس کے بعد پانچ پانچ کے بعد ٹی چھوٹا ہے چھوٹا ٹی کر لیں گے ہم اس کے بعد اے چھوٹا اور یو بڑا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے یہاں سے سائن ان کے بٹن پر کلک کرنا ہے جو ہی آپ سائن ان کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ اپشن کھل کے آ جائے گا یعنی کہ آپ یہاں پہ اپنا نیو پاسورڈ بنا سکتے ہیں اور وہی جو اوپر بنائیں گے وہی آپ نے نیچے بنانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو انگلیش کے الفہ بیٹ ہوتے ہیں وہ آپ نے چھوٹے بھی اور بڑے بھی یوز کرنے ہیں دونوں یوز کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہوتے ہیں ڈیش فول سٹاپ یا ایڈ یا بریکٹ یا سلیش وغیرہ یہ چیزیں آپ نے ایک قد بیچ میں ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے آگے نمبریں استعمال کرنی ہے یعنی کہ وان ٹو تری فور یا ڈبل فائیو یا ٹرپل سیکس یا کچھ بھی ایویں جو آپ لوگ مطلب یاد کر پائیں آسانی سے وہ آپ لوگوں نے انٹر کر دینے ہیں آپ اور بھی ان میں سے یہ چیزیں جو کھڑی ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ نیچے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک ڈال سکتے ہیں اگر یہ نہ ڈالیں تو آپ سیمپل یہ کومو بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ جو ہے ڈاٹ یہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں یہاں سے ڈاٹ شامل کروں گا ڈاٹ شامل کرنے کے بعد آگے آپ کچھ بھی نمبرنگ یوز کریں گے وان ٹو تھری فور یا ایون کے ساتھ سو چیاسی یا کچھ بھی یعنی آپ یہاں پہ نمبرنگ استعمال کریں گے نمبرنگ استعمال کرنے کے بعد آپ سیم یہی جو اوپر آپ نے لکھا ہے آپ نے یہاں پہ ری انٹر کرنا ہے یہاں پہ اس تیر کو آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ نیچے آ جائے گا تو آپ نے یہاں پہ وہی جو آپ آپ نے اوپر پاسور ڈالا ہے وہی آپ نیچے ڈالیں گے اسی طرح سیم اسی طرح اب ہم نے جو پہلا فگر تھا وہ بڑا ڈالا تھا ل تو اس کے بعد آپ نے لکھ دینا ہے لاہور تو اس کے بعد آپ نے ڈاٹ دیا تھا تو ڈاٹ دینا ہے اس کے بعد پھر وان ٹو تھری جو بھی آپ نے سیمیٹ کریں گے آپ لوگوں کے پاس یہ پاپ اپ میسیج آئے گا جس پہ لکھا ہے ڈیئر کسٹمر یور پاسورٹ ہیز بین چینج سیکسسفلی ٹھیک ہے آپ نے اوکے کر دینا ہے اب اوکے کرنے کے بعد اب پھر مین پیج آ گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے وہی یوزر نیم ٹھیک ہے جو یوزر نیم تھا زیا خان یہ یوزر نیم تھا ہمارا چھ سو اکیس اس کے بعد جو ابھی آپ نے نیو پاسورٹ بنایا ہے اپنا پاسورٹ وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے تو میں یہاں پہ پاسورٹ انٹر کر دیتا ہوں پاسورٹ یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ نے جسٹ یہاں پہ سائن ان پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ سائن ان پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ وہ آپ سے پوچھے گا جی انٹر او ٹی پی آپ کے پاس ایک اور او ٹی بھی آئے گا ٹھیک ہے او ٹی بھی ایک کوٹ کی صورت میں ہوگا چھے انسوپر مشتمل یہ میسج پہ بھی آئے گا ایمیل پہ بھی آئے گا چلو میں آپ کو ایمیل پہ چیک کراتا ہوں یہ نیچے دیکھیں آپ آخر پہ سب سے آخر پہ چھے انسوپر مشتمل ایک کوٹ آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو میں آپ کو زوم کر کے دکھا سکتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے یہ کوٹ اٹھا کے آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو ہی آپ یہاں پہ انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی جو اپلیکیشن کا ہوم پیج ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا اور آپ یہاں پہ اپنی مرضی کی ٹرنزیکشن بھی کر سکتے ہیں کسی کو اگر پیسے بھیجنے ہو تو بھیج سکتے ہیں جی دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں لائک کرنے سے آپ لوگوں کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن ہماری کافی حاصل آف سے ہی ہو جاتی ہے اور اگر مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو ملتے ہیں جلد ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیار رکھنا